میں یہ کہا گیا ہے کہ آج ویز شاہ کا ان کے گھر یعنی کراچی کسی وقت پہنچا دیا جائے گا آج سب سے ہی یہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں کچھ غیر معمولی اقدامات بھی کیے گئے ہیں سندھ رینجرز کے جوان اور ساتھ ہی سندھ پولیس کے جوان بھی یہاں پر موجود ہیں ساتھ ہی آئی جی سندھ ایڈی قاجہ بھی اس وقت جسٹس سجاد علی شاہ کے گھر پہنچے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو نہ صرف مبارک بات دی ہے بلکہ ان کی تیاری جو کہ آج ویز شاہ گھر پہنچیں گے ان کی آمد کی تیاری کے حوالے سے بھی انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو آگاہ کیا ہے تمام تحفاظت اقدامات جو کہ آج اٹھائے گئے ہیں غیر معمول اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور دوسری جانب مبارک باتوں کا وہ سلسلہ جو کہ اس وقت پورے ملک سے آ رہا ہے اس کی شروعات چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف نے کی اور اس کے بعد گورنرسن ڈاکٹر اشیو طلبات قان نے بھی بضاعت خود جسٹس سجاد علی شاہ کو ٹیلی فون کیا اور بیٹی کی بازیابی پر مبارک بات پیش کی ہے چیف جسٹس کی رہائش کا پر اس وقت کیا سکرات حال ہے جانیں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز کامران جلیل سے کامران جلیل تفصیلات سے آگاہ کیجے گا آئی جی سندھ کے ہمراہ کون کون ہے اور کیا خصوصی طور پر اقدامات دیکھ رہی ہیں جی بالکل میں اس وقت عویش شاہ کی ریایش گاہ کے باہر موجود ہوں یہاں پر سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے عویش شاہ کی ریایش گاہ پر آئی جی سندھ ایڈی خواجہ ڈی آئی جی سی آئی اے سلطان خواجہ اور ڈی آئی جی ساؤتھ منیر شیخ ہیں جو پہنچے ہیں اور آئی جی سندھ کی جانب سے مٹھائی بھی لائی گئی ہے سجاد علی شاہ کے لیے کیونکہ انہیں مبارک باد بھی دی گئی ہے ایک بہت حساس اور ایک بہت ہائی پروفائل کیس تھا جو حل ہوا ہے پاک آرمی کی جانب سے آج صبح چار بجے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسس سندھ ہائی کورٹ سجاد علی شاہ کے بیٹے کو بازیاب کرا لیا گیا ہے ٹانک کے علاقے سے خفیہ اطلاع پر یہ کاروائی کی گئی ہے جس کے رتیجے میں تین دہشتگرد ہیں جو مارے گئے ہیں اور اسے اغوا کی واردات کو حل کرنے کے بعد عویز شاہ کو آج ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے گا اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج صبح دس بجے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی جائے گی اس پیس کانفرنس میں عویز شاہ کو ممکن ہے میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے اور اس واردات کے حوالے سے آگہ بھی کیا جائے عویز شاہ کو ڈیفینس کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹل سٹور کے بہار سے انہیں اغوا کیا گیا تھا دوپیر تین بچے انہیں اغوا کرنے کے بعد جو ہے اغوا کار کامیاب ہوئے تھے اور جو اینی شاہدید ماں پر موجود تھے ان سے ہمارے رابطہ ہوا تھا جو اس وقت موجود تھے ان کا کہنا یہ تھا جو اغوا کار تھے وہ تشددد کے بعد عویز شاہ کو انہوں نے گاڑیاں بٹھا لیا اور یہاں سے فرار ہوئے ہیں اسے اغوا کے واردات کے فوراں بعد یہ متعلقہ تھانے کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ یہاں سے کوئی اغوا کی واردات ہوئی ہے لیکن یہ معلوم نہیں چل سکا تھا کہ کون اغوا ہوا ہے پولیس کی تاخیر سے اعلیٰ کام کو اطلاع دی گئی جس کی وجہ سے یہ ایک مہینہ لگا ہے عویز شاہ کو بازیاب کرانے میں عویز شاہ کی بازیابی کے بعد جو ہے ان کے رہائش گاہ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گا ہیں پولیس یہاں پر تائنات ہے رینجس یہاں پر تائنات ہے رینجس کی حکام بھی یہاں پر موجود ہیں جبکہ آئی جی سن بھی یہاں پر ڈی آئی جی سی آئی اے اور ڈی آئی جی ساؤت کے حمراہ ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں کس وقت عویز شاہ کی آمد متوقع ہے جی دیکھیں ان کی آمد سے قبل ان کی رہائش گاہ کے بعد سیکیورٹی کے سب سے پہلے سخت انتظامات کیے گا ہیں کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے خشاتے یہاں پر رینجس حکام خود موجود ہیں آئی جی سین یہاں پر موجود ہیں اور عویز شاہ کے رہائش گاہ کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کیا گیا ہے ان کی گھر کے طرف آنے والا جو راستہ ہیں وہاں پر بھی پولیس کی نفری کو تائنات کیا گیا ہے موبائلیں وہاں پر لگائی گئی ہیں پولیس کے رضاکاروں کو وہاں پر تائنات کیا گیا ہے اور آج سجاد علی شاہ کیونکہ عدالتی کاروائییں بھی ہیں تو ابھی اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ سجاد علی شاہ یہاں سے سنہائی کورٹ روانہ ہوں گے کیونکہ آج عدالت میں بھی وکلا کی جانب سے وکلا کی جانب سے عویز شاہ کی ادم بازیابی ہے خلاف احتجاجی کام کاروائییں بن کی گئی تھی آج اس کا دوسرا روز ہے تو اب اس کے بعد بھی جو وکلا کی جانب سے ہرطال کی گئی ہے وہ کب تک ختم کی جائے گی یہ تمام صورتحال تبدیل ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد کیونکہ ابھی یہاں پر کسی بھی عالی افسران نے کسی بھی حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کی ہے کہ یہاں پر انہیں کب تک منتقل کیا جائے گا جی گامران یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا اب تک کسی اہم سرکاری یا سیاسی شخصیت نے آئی جی سندھ کے علاوہ یہاں پر وزٹ کیا ہے اور ملاقات کی ہے چیو جس چی سندھ ہائی کورٹ سے جی دیکھیں ابھی یہاں پر سب سے پہلے جو پہنچے ہیں وہ آئی جی سندھ پہنچے ہیں آئی جی سندھ کے ساتھ ڈی آئی جی سی آئی اے سلطان خواجہ ہیں ڈی آئی جی ساؤتھ ہیں منیر شیخ ہیں اور ابھی اس کے علاوہ ابھی یہاں پر کوئی اہم شخصیت نہیں پہنچی ہے سیکیورٹی خشیت کے بنا پر ان کی رہائش گاہ کے قریب سے لوگوں کو بھی دور ہٹائے جا رہا ہے یہاں پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جاری ہے کیونکہ ممکن ہے یہاں پر اہم شخصیت کی آمد متوقع ہیں اور عویز شاہ کو جب ان کے گھر والوں کے حوالے کیا جائے گا اس وقت کی بھی سیکیورٹی کے پلان ترتیب دیا جا رہا ہے کس طریقے سے اس ایریا کو کورٹ کرنا ہے وہ تمام انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں جی